اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مقابلے میں آؤٹ تھے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس تو آئی پیل دو سر بائیس میں ممبئی انڈینز کا سفر تو بہت پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے ان ممبئی انڈینز کی ٹیم فیلحال آئی پیل میں آپ نے آپ کو ثابت کرنے کے لئے لڑ رہی ہے اور زیادر سی بات ہے ایسے حالاتوں میں ہر مقابلہ ان کے لئے جیتنا کسی پہاڑ توڑنے سے کم نہیں پرند کولکاتا کی ٹیم پہ اقلاف جب ممبئی کی ٹیم میدان میں اتری تو ان کا ترڑ سنکلپ ان کے پرفارمنس میں دیکھا جا سکتا تھا گیندبازوں نے خاص طور پر بہت اچھا پرفارمن کیا کو بتا دے کارتی کے نام کے گیندباز نے وینکٹی شیئر اور ان کے ساتھ ستھ جن کے رہانے کو بھی آؤٹ کر دیا تھا وینکٹی شیئر جانب ٹی پاری میں ترتالیس سن لگا کر گئے تو وہیں رہانے نے بھی بیس سے پچیس سن بنائے تھے ایک اچھی ڈیسنٹ شروعات مل گئی تھی کولکاتا کو لیکن اس کے بعد ایسا چادو چلا جسپریت بومرہ کا کہ کوئی چاہ کر بھی میدان میں کچھ کر ہی نہیں پایا نتیش شانہ 26 گیندوں میں ترتالیس سن ضرور سے بنا چکے تھے لیکن جسپریت بومرہ نے ایک ہی اوور میں سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا دوستو سب سے پہلے بومرہ نے رسل کو نو رن پر آؤٹ کیا اس کے بعد اسی اوور کی دوسری گیند پر بھی نتیش شانہ کو آؤٹ کر کے بیک ٹو بیک دو وگلز نکالے گے بھی دوستو بومرہ کے نام تین وگٹ رہے اور ممبائی کو لکشے ملا پورے 166 رنوں کا لکشے کو چیز کرنے کے لیے روحی شرما میدان میں اترہی تھے ابھی بلہ گھومانا شروع ہی کیا تھا کہ ان کی کیچ آؤٹ کی اپیل کر دی گئی ٹی آر ایس ریوی لیا گیا تو پایا گیا کہ گیند تو بلے پر لگی نہیں گیا لیکن پھر بھی ریوی میں سپائکز دکھ رہے تھے اور انہی سپائکز کے بلبوتے پر روحی شرما کو دوستو آؤٹ قرار دے دیا گیا دوستو آپ بھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں روحی شرما واقعی میں نوٹ آؤٹ تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر بوال مچ گیا کیونکہ ممبائی کی ٹیم کی ہار کا ذمہ دار امپائر کے اس غلط فیصلے کو ٹھہرائے جا رہا ہے اور اب اس پر ہمارے دکوجی نے بھی اپنا بیان دیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کومنٹری کر رہے سرنک عوض کر نے اپنے بیان نے کہا کہ امپائر کا فیصلہ میدان میں انتیم فیصلہ مانا چاہتا ہے تو امپائر کو صحیح فیصل لینے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں پر ٹیکنالوجی چیلنج کرنے والا فیصلہ بن چکا تھا اور امپائر نے خود کو بیوز پا کر روحی شرما آؤٹ دینا ہی صحیح سمجھا یہ صحیح نہیں ہے ٹیکنالوجی بھی انسان نہیں بنائی ہے اور وہ بھی غلط ہو سکتی ہے تو ہمیں اس پر پوری طریقے سے نربر تو نہیں رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اچھ آدھیکاریوں کو اس میں ادخل اندازی کر کے اس پر جانچ کرنے چاہیے تاکہ آگے کسی بھی فیصلے میں اس طریقے کی غلطیاں نہ ہو دوستو آپ کو بتا دیں کہ وریندر سہواگ نے بھی اپنے بیان میں کہا میدانی امپائر اگر غلط فیصل لیتی تو سمجھ آتا لیکن تھرڈ امپائر تو بار بار بڑی سکرین میں دیکھ رہے تھے کہ گیند بلے پر چھو ہی نہیں رہی ہے پھر بھی سپائیکس میں سگنلز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب شاید کچھ ہوا کی وجہ سے بھی تو آواز آ سکتی ہے تک کہ اب تک ہم تقنیق پر پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کر سکتے اور ایسے معاملوں میں بلے بازوں کے حق میں بھی کبھی قبار تو فیصلہ جانا چاہیے وہیں دوستو آپ کے بتا دیں کہ رفان پتھان نے بھی کمینٹری کرتے ہوئے کہا تھا تھرڈ امپائر کو صاف صاف دیکھ رہا تھا کہ گیند بلے سے بہت دوری پر ہے اس کی آواز نہیں آ رہی تو ظاہر سی بات ہے روحید شرمان نوٹ آؤٹ ہونے ہی چاہیے تھے لیکن پھر بھی امپائر نے روحید کے خلاف فیصلہ دیا اور گیند باز کو اس سے سہرہ مل گیا لیکن اس کے خلاف سکت سکت ایکشن ہونا ہی چاہیے تو وہیں دوستو آپ کے بتا دیں کہ سورف گھنگولی نے بھی اپنے بیان میں کہا دے کی کھلاڑی ہونے کے ناتے کھلاڑیوں کو امپائر کے فیصلے کو سرانکھوں پر رکھنا چاہیے لیکن اس طریقے کے فیصلے دے کھلاڑیوں کا منوبل بھی ٹوٹتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کانون بنایا جا سکتا ہے کہ اتنے پیچیدے ماملوں میں فیصلہ دونوں پارٹی میں جس کے حق میں جانا چاہیے اس کے حق میں جائے تاکہ یہ بننے باز بھی خوش رہے اور گیند باز بھی روحی شرما کے ساتھ تھوڑا بہت تو غلط ہوا ہے سو روحی شرما کو آؤٹ دینے پر پورت دیش میں بوال مچ چکا ہے کیونکہ وہ واقعی میں نوٹ آؤٹ تھے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحیت آؤٹ تھے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہار کے بعد روحی شرما کا گھوستہ امپائر پر فوٹ چکا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے ہار کے بعد روحی شرما وہ تو آپ کا بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحی شرما واقعی میں آؤٹ تھے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمیں دوستو ایپیل دوزار بوئیس کے ایک اور مقابلے میں روحی شرما کی ٹیم یعنی کے ممبوئی انڈینز پوری طریقے سے ہار چکی ہے آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات تو روحی شرما کے پکش میں تھی ٹاوس جی تھے ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی چنی اور گیندبازوں نے واقعی میں اپنا لوحا بھی منوایا کیول وینکٹے شہیر ترتالیس ٹن بنا پائے اور چالیس کے پار جا پائے تھے کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے رانے نے بھی بیس پچیس ٹن بنائے اور ہاں نتیش رانہ بھی ایک اچھی پاری کھیل رہے تھے کن پاور پلے کے اندر ہی یہ دونوں کھلاڑی تو آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد بمرا نے ایک ہی اوور میں نہ صرف نتیش رانہ بلکہ رسل کو بھی نو پر آؤٹ کر دیا نہیں نہیں دوستو بمرا نے اپنے اگلے ہی اوور میں سنویل نارائن سے لے کر پیٹ کمینز کو بھی آؤٹ کیا اور شیلڈن جیکسن کو بھی یعنی کہ اپنا پانچ وگٹ ہال تو کمپلیٹ کر ہی لیا تھا بمرا نے کم سے کم رن دے کر جس سے کہ دوستو یہ ککی آر کی ٹیم 166 پر رک گئی ممبئی کے سامنے بہت بڑا لکشے تو نہیں تھا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ٹیم کی کپتانی ہی کمزور ہو جائے تو ٹیم تو کمزور ہو ہی جاتی ہے یہ دوستو محاورہ اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ساتھ آج کچھ واقعی میں ایسا ہی ہوا ہے آپ کا بتا دے کہ جب روحی شرما بلے بازی کرنے آئے تو باری کے پہلے اوبر کی آخری گیند یعنی کہ سٹیم سعودی کی ایک گیند روحی شرما کے بلے کے پاس سے گزری لیکن کھلاڑیوں نے اپیل کر دی میدانی امپائر نے نکا رہا تو تھرڈ امپائر کے پاس چلے گئے ڈی آر ایس لے کر اور وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا کہ گیند بلے کو چھو تک نہیں پا رہی تھی پھر بھی آواج کی وجہ سے سپائک آنے لگے کیونکہ سپائکس کے چلتے روحی شرما کو آؤٹ کرار دیا گیا دو پر روحی تاؤٹ کیا ہوئے ایک چھوڑ سے وکٹ گرنے کا سلسلہ ہی نہیں رکھ پایا آپ کا بتا دے کہ اس بیچ اشان کشن نے بھلے ہی پچاسا جڑا لیکن تلک ورما چھے رن اواندیف سنگھ تیرہ رن اور اس کے بعد پولارڈ جیسے گلارڈی بھی بارہ بارہ رن پر آؤٹ ہو رہے تھے تو بھلا جیتی بھی کیسے ممبر انڈینز کی ٹیم سو پر دوستو ساتھ وکٹ گر گئے اور سوریہ تو ویسے ہی ٹیم میں نہیں ہے جس کے بعد ممبر انڈینز کی ٹیم اس مقابلے کو دوستو پورے باون رن کے بڑے انتر سے ہار کر اب تو آئی پیل سے اوفیشلی ویسے بھی باہر ہو ہی چکی ہے دوستو اتنی بڑی ہار کے بعد روحی شرما کا گصہ پرچند ہے آپ کو بتا دے کہ ہارنے کے بعد روحی نے اپنے بیان میں کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے مقابلے میں ہماری بلے بازی بہت زیادہ خراب تھی جس حضاب سے ہم نے ان کی بلے بازی کو روک کر کم بیک کیا تھا اور گندبازوں نے بیک ٹو بیک وکٹس لیے تھے وہ تو واقعی مشاندار تھا ممرا کا فائیو وکٹ ہال بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے اس انداز سے بیٹنگ نہیں کری جو یہ پچ چاہتی ہے ہم یہاں پر اپنا پہلا نہیں بلکہ اس سیزن کا چوتھا مقابلہ کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بلے بازوں میں ہی وہ ساری کمیاں ہے جو اس بار کے سیزن میں ٹیم کو پیچھے رکھ رہی ہیں یہ ہے کہ آگے چل کر سب اپنی اپنی کلتیوں پر کام کریں گے اور آگے بڑھنے کا پریاز کریں گے اس کے بعد روہی شرما سے جب امپائر کی ڈیسیزن پر پوچھا گیا تو روہی نے یہاں بھی کہا امپائر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے لیکن امپائر کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ میرے ایک غلط فیصلے سے کسی ٹیم پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے مانا کہ وہاں پر سپائکز دکھ رہے تھے اور امپائر مجبور تھے لیکن گیند بلے کو چھوٹی تو شاید میں خود ہی میدان سے باہر چلا جاتا خیر اب اس مطلے پر بینس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں آؤٹ ہو چکا ہوں ہماری ٹیم ہار چکی ہے بس ہمیں بہتر کرنا ہے امرا کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں امید ہے کہ وہ اپنی فرم کا برقرار رکھیں گے دوستو روحی شرمہ کے بیان سے ایک بات تو صاف ہے کہ امپائر نے باقی میں غلط فیصلہ دیا کیونکہ روحی جتنے معان کھلاڑی ہیں کہ اگر آؤٹ ہوتے بلے پر گیند لگتی تو خود ہی چلے جاتے ہی میدان چھوڑ کریں انتہ دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے امپائر نے صحیح کیا یا غلط نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اگر آپ بھی روحی شرمہ کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو امپائر کی ایک گلتی پوری ممبئی کی ٹیم کو لے ڈوبی آخرکار کیسے پھر سے جیتے ہوئے میچ کو ہار گئی ممبئی انڈینز کی ٹیم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی تور پانڈیا میں بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو امپائر کی بیمانی آج پھر سے روحی شرمہ اور ممبئی انڈینز کی پلٹن پر بھاری پڑ گئی اور کیسے نوٹ آؤٹ روحی شرمہ کو آؤٹ دے کر ممبئی کی ٹیم کو پھر سے پیچھے کرا گیا یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرمہ آج واقعی میں آؤٹ تھے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار بائیس میں ممبئی انڈینز کی ٹیم بھلے ہی پہلے بار ہو چکی ہے لیکن اپنا ایک اور رومانچک مقابلہ آتا کہ ٹیم کے خلاف جب کھیلنے کے لئے میدان میں اتری تو روحی شرمہ ٹاوس جیتے ٹاوس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی چنی اور گیندبازی بھی کافی زیادہ سنہری کرائی ممبئی کے کھلاڑیوں نے دوستو وینکٹے شیئر نتیش رانہ اور ساتھ ہی ساتھ اجھن کے رہنے کے بعد کوئی کھلاڑی کچھ خاص رن نہیں لگا پایا آپ کو بتا دے کہ سلامی جوڑی میں وینکٹے شیئر کے ترتالیس اور رہنے کے پچیس رن ہمیں ضرور نظر آ رہے تھے لیکن اس کے بعد جو نظر آیا وہ تھا بمرا کا دوفان دوستو بمرا نے نہ صرف رسل کو آؤٹ کیا بلکہ نتیش رانہ کو بھی اسی آور میں آؤٹ کر کے پورے مقابلے کا پاسا ہی پلٹ کر دیا تھا آگے چل کر تو بمرا نے پاری کے اٹھارویں اوور میں بیک ٹو بیک تین وکیٹس اپنے نام کیے دوستو سنیل نارائن پیٹ کمنس اور شیلدین جیکسن کو ایک ہی اوور میں آؤٹ کر کے ممبئی کی ٹیم نے اپاہیچ کر دیا تھا کولکاتا کی ٹیم کو اور بمرا کی شاندر گندبازی کی ہر کو اتعاریف کر ہی رہا تھا کہ آگے چل کر 166 پر ہی رک گئی کولکاتا کی ٹی اتنا بڑا لکشے بھی نہیں تھا ممبئی کی ٹیم آسانی سے چیز کر سکتی تھی لیکن جیسے ہی لکشے چیز کرنے کے لیے میدان میں اترے تو روہیت کے سار تو امپائر نے ایسی بائیمانی کر دی کہ پورا میچ ہی پلٹ گیا وہی سے دوستو آپ کو بتا دے کہ سلامی جوڑی میں اشاند کا ساتھ دینے کے لیے روہی شرما میدان پر آئے پاری کے پہلے ہی اوور میں بہت بڑا ڈرامہ ہو گیا دراصل دوستو پاری کے پہلے اوور کو ڈال رہے تھے ٹیم ساؤدھی ان کے سامنے تھے روہی شرما جو کی دو رن بنا کر اس اوور کی آخری گیند کھیل رہے تھے اس اوور کی آخری گیند ایک شوٹ گیند تھی روہی شرما نے شوٹ نہیں کھیلا اور گیند قریب سے گزر کر وگٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی اور دوستو روہی شرما کے اسی شوٹ چھوٹنے پر اتنا بھوال ہو گیا کہ انہیں آؤٹ ہی دے دیا گیا لیکن میدانی امپائر نے نہیں بلکہ تھرڈ امپائر نے دوستو میدانی امپائر نے بھاری اپیل کے بعد بھی روہی شرما کو نوٹ آؤٹ ہی دیا لیکن ٹیم ساؤدھی نے اپنے کپتان شریع سیئر کو منا ہی لیا ڈیر ایس ریویو کے لیے ڈیر ایس ریویو لیا گیا اور پایا گیا کہ روہی شرما کے بلے پر تو گیند لگی ہی نہیں ہے پڑی سکرین پر سب نے دیکھا لیکن اس کے باوجود تھرڈ امپائر نے روہی شرما دو رن پر آؤٹ ہو گئے اور ٹیم میں اب سوری کمار یادہ بھی نہیں تھے لیکن اشان کشن ٹیم کی کمان کو ایک چھوڑ سے سمالنے کے لیے پورا پریاز کرتے نظر آئے دوستو اشان کشن نے تیرتالیس گھنڈوں میں اکیابن رنوں کی ایک بہدی تاور توڑ پاری کھیلی لیکن افسوس جب وہ یہ پاری کھیل رہے تھے اکیرے لڑ رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے تو کریس کے دوسری چھوڑ سے